بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیا حال ہے کیسے ہیں میں ہوں ماریا انساری اور یہ ہے آپ کا اپنا یوٹیوب چینل ماریا انساری ہوم چینل تو فرنڈز آج میں لے کے آئی ہوں آپ کے لیے ویٹ لاؤس ڈرنک یہ ایسا ویٹ لاؤس ڈرنک ہے جس کو پینے سے آپ یہ اقین کریے آپ کا کھانا اچھے سے حضم ہوگا آپ کو گیس نہیں ہوگی بدحضمی نہیں ہوگی آپ فٹ ہوں گے ہیلدی ہوں گے بہت ہی افیکٹیو ہے تو چلیے بسم اللہ کرتے ہیں شروع کرتے ہیں تو یہ ویٹ لاؤس ڈرنک بنانے کے لیے ہم نے سب سے پہلے لیا ہے ہاف ٹی سپون اجوائن اور چار ہم لیں گے ہری ایلائچیاں ٹھیک ہو گیا اور اس میں ہم ایڈ کریں گے ایک انچ کا ادرک کا ٹکڑا فریش والی ادرک اب چلتے ہیں کہہوا تیار کرنے کی طرف تو یہ لیجئے پین میں ہم نے ڈال دیا ہے ڈیڑھ کپ پانی یعنی کہ اگر آپ کو ایک کپ بنانا ہے تو آپ نے اس کے لیے ڈیڑھ کپ اس میں پانی ایڈ کرنا ہے تاکہ ہاف جو ہے وہ پکنے کے بعد ایک کپ رہ جائے ٹھیک ہو گیا اب یہاں پہ پانی بوائل آنے پہ آپ نے اس میں ڈال دینا ہے اس طرح سے سلائس کر کے ادرک کا ٹکڑا تو جیسے ہی یہ بھی گرم ہو جائے پھر آپ نے اس میں ڈال دینی ہے اجوائن اور چار ہیلائچیاں تو اب یہاں پہ اس کو آپ نے سات سے آٹھ منٹ کے لیے پکنے دینا ہے سلو فلیم پہ تو ویڈیو دیکھنے کے ساتھ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ پلیس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں تو فرینڈز یہ جو آپ نے ڈرنک بنانا ہے یہ آپ نے کھانا کھانے کے آدھا گھنٹا بعد آپ اسے بنا کے پی سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ اسے ڈیلی پی سکتے ہیں اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس کو پینے سے آپ کے جسم میں جو چربی ہوتی ہے فیٹ ہوتا ہے جو آپ کے سائیڈوں پہ ایسے گول گول سے ایسے پہاڑ سے بن جاتے ہیں گوشت کے چربی کے وہ سارے کے سارے اتر جائیں گے یہ جتنا بھی فیٹ ہے اس کو کم کرے گا اس طرح سے بنا کے آپ نے اس کو چھان کے کپ میں ڈال لینا ہے ٹھیک ہے اور رکھنے کی ضرورت نہیں آپ اس کو پی لیں یہ آپ کے کھانے کو حضم کرے گا ٹھیک ہے آپ کو جو گیس ہوتی ہے بدحضمی ہوتی ہے یہ اس کو ختم کرے گا اور اس کے ساتھ سے اگر آپ کا گلہ خراب رہتا ہے اس کو بھی ٹھیک کرے گا اگر آپ کے گلے میں درد ہوتی ہے اسے بھی ٹھیک کرے گا اور یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ایسے بیٹھے بیٹھے آپ کو ڈکار آتے ہیں ٹھیک ہے کھانا اچھی طرح سے حضم نہیں ہوتا پیٹ میں ایسی ڈیٹی ہو جاتی ہے اس سے وہ بلکل بھی نہیں ہوگی آپ کا جو پیٹ ہے جو آپ کا بیلی ہے وہ بلکل فلیٹ ہو جائے گا آپ کا ویٹ لاؤس ہوگا آپ کا کھانا جب اچھی طرح سے حضم ہوگا ٹھیک ہے تو آپ اچھی طرح سے ٹول پاس کر سکیں گے تو یقین کریے آپ کو کبھی بھی موٹاپا یا ایسی ڈیٹی کے پرابلمز نہیں ہوں گے بیسٹ ہے یہ والا ٹی آپ نے اسے لازمی بنانا ہے آپ نے اسے لازمی پینا ہے اور جن لوگوں کو پرابلم ہے کہ ان کے اچھا اس کا یہ بھی آپ کی نالیاں ساف کرتی اندر سے آپ کی نالیاں آپ کے وینز کو ساف کرتی ہے آپ کا جو ہارٹ پرابلم ہو جاتا ہے اس کو پینے سے آپ کو ہارٹ پرابلم نہیں ہوتا بہت سارے ایسی ایشوز ہیں جس کو یہ کلیر کرتا ہے یہ آپ کے سٹموں کو سٹرانگ بناتا ہے یہ آپ کے جگر کو سٹرانگ بناتا ہے اور سب سے بڑی بات یہ کہ یہ آپ کی باڈی کو فلٹر کرتا ہے ٹھیک ہے آپ کی باڈی ساف ہوگی کھانا اچھی طرح سے حضم ہوگا آپ کا میدہ کلیر ہوگا آپ کا جگر اچھی طرح سے ساف ہوگا تو آپ کو کوئی بیماری نہیں لگ سکتی اس سے پہلے کہ خدا نہ خواستہ آپ کو خوفناک بیماریاں گھیر لیں اس سے پہلے اپنے میدے کو ساف رکھیں کھانا حضم کریں اور یہ والا ڈرنک بنا کے پیئیں تو انشاءاللہ آپ بہت ساری بیماریوں سے اور موٹاپے سے محفوظ رہیں گے اور اس والے ویٹ لازٹ ڈرنک کے اور بھی بہت سارے فائدے ہیں وہ یہ ہیں کہ اگر آپ چلتے ہیں آپ کی سانس بھولتی ہے تو اس کو پینے سے آپ کی سانس نہیں بھولے گی آپ خود کو ایکٹیف فیل کریں گے بہت ایکٹیف ہوں گے آپ سیڑھیاں سانی سے چڑھ سکیں گے اگر آپ واک کریں گے تو آپ کی جو ہوتا ہے نا کہ بہت حکابت ہوگی آپ کو وہ نہیں ہوگی یہ آپ کے ہر طرح کے جو اندر بلوکیج ہو جاتی ہے تو اس کو یہ ڈرنک جو ہے بلوکیج کو کلیر کرتا ہے اس کو کھولتا ہے اور آپ کے اندر سے ایک ایک وین کو صاف کر دیتا ہے تو آپ خود سوچیں کہ آپ کی وین اندر سے کلیر ہوں گی نالیاں صاف ہوں گی آپ کا سٹرمک سٹرونگ ہوگا تو مجھے بتائیں کہ کوئی بیماری آپ کو لگ سکے گی بالکل بھی نہیں آپ کا جو پیٹ ہے وہ خالی ہونا چاہیے صاف ہونا چاہیے اور اس کے لیے یہ والا ڈرنک بیسٹ ہے اجوائن کا آپ نے یہ والا ویٹ لوسٹ ڈرنک بنانا ہے اور یہ آپ کو بہت سارے فائدے دے گا کبھی بھی موٹاپا نہیں آنے دے گا اور سردیوں میں تو یہ بیسٹ ہے کیونکہ اجوائن تھوڑی سی گرم ہوتی ہے تو یہ بیسٹ ہے آپ کے لیے اور یہ کہ کبھی یہ بھی ہوتا ہے نا کہ رات کو اگر آپ کے پاؤں میں تھندک فیل ہوتی ہے تو وہ بھی انشاءاللہ اس سے دور ہو جائے گی تو بنائیے بھی انجوائی کیجئے ویڈیو کو لائک اور چانل کو سبسکرائب کریے گا تھینکیو سو مچ اللہ حافظ بائی بائی